اسلام علیکم guys welcome back to my channel آج میں آپ سے جیل کرنے ہوا رہی ہوں مائر ایک آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کے آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی ہے سوگو لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کرنے والی اپیسوڈ پر سبسکرپ کر لیں اور بیل آئکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سنکر آئیشہ تو صدقے میں چلی لی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تم اسے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب کچھ جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخر کار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کہ اب اس کا بائی نہیں رہا اس کی حبیب یہ امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کہہ دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات ہونے ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوہش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارہ پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہو دوسری سائٹ پر سب گھر والے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ حبیب کو نیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا یہ بات بلکل برداش نہیں کرے گی رہیلا کی فل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دل با دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا ہے السلام علیکم گائز گلکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیل کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر عائشہ کو کہا ہے کہ اگر عائشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر عائشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر عائشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو عائشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سنتے حیزان ہو جاتی ہے اور ماں عائشہ سے کہتی ہے کہ آخر کار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے اس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے جب اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب یہ امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کہ دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا لوسی سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوہش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب ہی تمہارا کچھ ہو گا لوسی سائٹ پر سب گھر والے یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل برداش نہیں کرے گی رہیلا کی جو ہے وہ کل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب یہ باب ان دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر رہنی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز جو میں جانے آج میں آپ سے جل کرنے ہوا رہی ہوں آئی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی ہے جو میں چینل پر نئے ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ تم نے میرا شہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا خوچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں سو آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کہ جب اس کا بائی نہیں رہا اور اس پر حبیب یہ امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کہہ دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے کہ تب ہی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اس پر ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل برداشت نہیں کرے گی رہیلا کی فل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب ان دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تمہیں اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاقر سے مجھے فائل لاؤ کر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ اخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم ڈالکم بیک آج میں آپ سے جل کرنے والی ہوں ہم آئی ریکی آنے والی اپسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والی ہے سبسکراب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں جیسا ہے کہ پچھلی اپسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سنکر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بذاتی ہے اور ماں یہ سنتی ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخر کار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اس کا بائی نہیں رہا اس کی حبیب کی امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کہہ دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو نیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اس برد ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب بہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلا کی فل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب ہم ان دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی فل کوشش ہو جائے دوسری سائر پر آجہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے ابھی اگر تم نے اینیسا نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ اخر کار میرے اببو کو ہوا کہا السلام علیکم قائلس جو میں جانے آج میں آپ سے جئے زیادہ رہی ہوں مائی ریکہ آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے جو ہمارے چینل پر نئی ہیں کرنے والے چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سنکر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا شہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچھا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو پھر آئیشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سنتی ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں ایشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے اس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کہ دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننے والا دوسری سائیڈ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہو گا دوسری سائیڈ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اس برڈ ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل برداشت نہیں کرے گی رہیلا کی فل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے دینی چاہیے دوسری سائیڈ پر عائشہ جو ہے وہ عائشہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے عائشہ نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر عائشہ ہران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز گرکم بیک جو میرے جانے آج میں آپ سے شیل کرنے ہوا رہی ہوں مائی ریکی آنے والی اپسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والی ہے سبسکراب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر عائشہ کو کہا ہے کہ اگر عائشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا پھر عائشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا خوچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو عائشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچہ حیران ہو جاتی ہے اور ماں عائشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تم نے طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کہ اب اس کا بائی نہیں رہا اس کی حبیب یہ امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوہش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب ہی تمہارا کچھ ہو گا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کہے گی رہیلا کی جو ہے فل کوشش ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب یہ بہن دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں آئیشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر آئیشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینی سے نہیں کہا کہ وہ فاقر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز گرلکم بیک آج میں آپ سے جل کرنے والی ہوں آئی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی ہے سوگو لوگ جو ہماری چینل پر نئی ہیں کانلی روزی جنگ کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب کچھ جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچتا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کہ اب اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے ان کہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسرے سائیڈ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوہش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسرے سائیڈ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلہ آگئی ہے اور رہیلہ جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلے کی فتر رہیلہ کی جو ہے وہ کل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلہ جو ہے وہ حبیق سے کہتی ہے کہ اب یہ بہم ان دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائیڈ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینیسا نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لا کر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز جو مجھے آنے والی اپسوڈ کے ریویو کہانے والی اپسوڈ میں کیا ہونے والی اسے کو لوگ جو مجھے چینل پر نئی ہیں کانلیو جیزیں کو سبسکراب کر لیں اور بیر لائکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لا کر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لا کر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سنکر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سنتی ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں سو آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخر کار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننے والا دوسرے سائیڈ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسرے سائیڈ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو نیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلے کی فرہیلا کی جو ہے وہ کل کوشش ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیق سے کہتی ہے کہ اب یہ بہن دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں آئیشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائر پر آئیشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینیسا نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا ہے السلام علیکم گائز گلکم بیک جو میں جانے آج میں آپ سے جیل کرنے ہوا رہی ہوں مائی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی ہے جو لوگ جو مائی چینل پر نئی ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل آئٹن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر عائشہ کو کہا ہے کہ اگر عائشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر عائشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر عائشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو عائشہ اور سمینہ یہ سب کچھ جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچتا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں عائشہ سے کہتی ہے کہ آخر کار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ رہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے جب اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے انہیں کہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسرے سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسرے سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو نیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہے ہمیں سب کو یہ کھو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلا کی فل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیق سے کہتی ہے کہ اب یہ بہن دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہایا کہ اگر تم نے اینیسا نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز جو میں جانا ہے آج میں آپ سے یہاں درنے ہوا رہی ہوں مائر ایک آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی جو مائر چینل پر نئی ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر عائشہ کو کہا ہے کہ اگر عائشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر عائشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر عائشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس چاہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو عائشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سنتی ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں عائشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کہ اب اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسرے سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسرے سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے فل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیق سے کہتی ہے کہ حبیب امن دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاکر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا السلام علیکم گائز آج میں آپ سے جل کرنے والی ہوں مائی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی ہے سوگو لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر آئیشہ تو صدقے میں چلی لی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا خوچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں سو آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخر کار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے اس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کہ اب اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کہ دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارہ پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا اسپرڈ ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل برداشت نہیں کرے گی رہیلے کی فل کچش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے چاہیے دوسری سائٹ پر آرشان جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینی سے نہیں کہا کہ وہ فاقر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز گلکم بیک جو میں جانے آج میں آپ سے جیل کرنے ہوا رہی ہوں آئی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی ہے سوگو لو جو ہمارے چینل پر نئی ہے سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے میرا شہور تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب کچھ جا کر ماں کو بذاتی ہے اور ماں یہ سوچتا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کہہ دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب بہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلے کی فتر رہیلا کی جو ہے فل کوشش ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب یہ بہم ان دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں آئیشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر آئیشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاقر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے اببو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز گلکم بیک ٹھو میرے جانے آج میں آپ سے شئل کرنے ہوا رہی ہوں مائر ایک آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے سوگو لوگ جو میرے چینل پر نئی ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب کچھ جا کر ماں کو بذاتی ہے اور ماں یہ سوچا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں سوار آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اب اس کا بائی نہیں رہا اس کی حبیب کی امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ حبیب کو نیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو یہ کھو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا یہ بات بلکل برداشت نہیں کرے گی رہیلا کی فل کچھش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا حبیب سے کہتی ہے کہ اب ہم ان دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر آئیشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاقر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ اخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز گلکم بیک جو میں جانے آج میں آپ سے چیز کرنے ہوا رہی ہوں مائی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے سوگو لوگ جو میرے چینل پر نئی ہیں کانڈلی ایسے کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سنکر آئیشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب کچھ جا کر ماں کو بذاتی ہے اور ماں یہ سنتی ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں سوہر آئیشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اب اس کا بائی نہیں رہا اس کی حبیب کی امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسری سائیڈ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہو گا دوسری سائیڈ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایک سائیڈ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلا کی فل کچھش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب ہمیں دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائیڈ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تمہیں اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاقر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ اخر کار میرے ابو کو ہوا کیا اسلام علیکم گائز آج میں آپ سے زیادہ درنے ہو رہی ہوں آئی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے سوگو لوگ جو میرے چینل پر نئی ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر آئیشہ کو کہا ہے کہ اگر آئیشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر آئیشہ تو صدقے میں چلی سے جاتی ہے پھر آئیشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو آئیشہ اور سمینہ یہ سب کچھ جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچتا ہے حیران ہو جاتی ہے اور ماں ایشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلا کی فل کچھش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاقر سے مجھے فائل لاکر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا ہے اسلام علیکم گائز جو میں جانے آج میں آپ سے جل کرنے ہوا رہی ہوں مائر ایک آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے سوگو لوگ جو میرے چینل پر نئی ہیں کانڈلی اجیزیں کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئٹن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سبوں لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر عائشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر عائشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شوہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا خوچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو عائشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچہ حیران ہو جاتی ہے اور ماں عائشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے جب اس کا بائی نہیں رہا اس کی حبیب کی امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننے والا دوسری سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب ہی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو لیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلا آگئی ہے اور رہیلا جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیل دیکھ رہیلا کی جو ہے وہ کل کوشش ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دلوا دے رہیلا جو ہے وہ حبیق سے کہتی ہے کہ اب یہ بہم ان دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں آئیشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر آئیشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینے سے نہیں کہا کہ وہ فاخر سے فائل لاکر دے تو میں تمہیں انطلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سنتے رہنی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا ہے اسلام علیکم جو میں جانے آج میں آپ سے یہ درنے ہوا رہی ہوں مائی ریکیانے والی اپیسوڈ کے ریویو کیانے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی اپیسوڈ میں سوگو لوگ جو میں چینل پر نئی ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل ایکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر عائشہ کو کہا ہے کہ اگر عائشہ تم نے کاغذات لاکر مجھے نہیں دیئے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لاکر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر عائشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر عائشہ جو ہے وہ رہیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو عائشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بزاتی ہے اور ماں یہ سوچہ حیران ہو جاتی ہے اور ماں عائشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کہ اب اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب کی امی کہتی ہے انکہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا دوسرے سائٹ پر رہیلا جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تمہیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو نیچے پھینک سکے حبیب کی بہن کا جو ہے اسپرن ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلہ آگئی ہے اور رہیلہ جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلے کی فرہیلہ کی جو ہے وہ کل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلہ جو ہے وہ حبیق سے کہتی ہے کہ اب یہ بہن دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ اینے کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے اینیسا نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لا کر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر اینی حران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے ابو کو ہوا کیا السلام علیکم گائز جو میرے جانے آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں مائی ریکی آنے والی اپیسوڈ کے ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والی ہے جو میرے چینل پر نئی ہیں سبسکراب کر لیں اور بیل لائٹن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہنے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہی جیسے کہ پچھلی اپیسوڈ میں ہم سبوں لوگوں نے دیکھا کہ حبیب جو ہے اس نے بیزنس کے کاغذات کی خاطر عائشہ کو کہا ہے کہ اگر عائشہ تم نے کاغذات لا کر مجھے نہیں دیے اور اینی سے کوہو اگر اینی سے تم نے نہیں کہا کہ وہ کاغذات لا کر دے فاخر سے مجھے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سن کر عائشہ تو صدقے میں چلی ہی جاتی ہے پھر عائشہ جو ہے وہ رہیلہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا شہر تو مجھے چھین ہی لیا ہے اب جو بچا کچا رشتہ ہے تم وہ بھی چھیننا چاہتی ہو عائشہ اور سمینہ یہ سب جا کر ماں کو بتاتی ہے اور ماں یہ سنتے ہیران ہو جاتی ہے اور ماں عائشہ سے کہتی ہے کہ آخرکار حبیب کو ہوا گیا ہے وہ یہ رشتہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے جو تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ماں اس پر طاقت کا زور چل گیا ہے اب اسے جو ہے وہ طاقت دکھا رہا ہے کیونکہ اب اس کا بائی نہیں رہا اور اس کی حبیب یہ امی کہتی ہے کہ وہ حبیب سے بات کر دے گی لیکن حبیب جو ہے وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننے والا دوسرے سائٹ پر رہیلہ جو ہے وہ حبیب کو فل بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ دھمکی سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اب تو ہمیں اسے چھٹکارا پا لینا چاہیے تب بھی تمہارا کچھ ہوگا دوسری سائٹ پر سب گھر والے جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ حبیب کو نیچے پھینک سکیں حبیب کی بہن کا جو ہسپرنڈ ہے وہ سب کو یہ بات کہتا ہے کہ اب ہمیں سب کو جو ہے وہی ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ اب رہیلہ آگئی ہے اور رہیلہ جو ہے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی رہیلہ کی جو ہے وہ فل کوشش ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دلوا دے رہیلہ جو ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب یہ بہنی دمکیوں سے کام نہیں ہوگا تمہیں عائشہ کو طلاق دے دینی چاہیے دوسری سائٹ پر عائشہ جو ہے وہ عائشہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ اگر تم نے عائشہ نہیں کہا کہ وہ فاخر سے مجھے فائل لا کر دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ سب کچھ سن کر عائشہ ہران ہو جاتی ہے کہ آخر کار میرے اببو کو ہوا کیا